وال روڈ، ہال روڈ، شال مارکٹ اور داتا دربار پر تجاوزات چوبیس کھنٹوں میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ڈی سی سالحہ سید کی عدالتی حکم پر عمل درامت کی عقین دہانی جسٹ ایس علی اکبر قریشی نے درخواست پر سمات کی اس حوالے سے مزید جانے کے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق اس حوالے سے بتائیے گا چوبیس کھنٹوں میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا لگتا ہے چوبیس کھنٹے میں تجاوزات کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی اکبر قریشی نے ایڈوکیٹ عزت صدیق کی دخواست پر یہ حکمات جاری کر دیئے ہیں کہ مال روڈ، ہال روڈ، داتا دربار کے عرد گر اور اس کے ساتھ ساتھ شالم مارکٹ میں تجاوزات چوبیس گھنٹوں میں حتم کیے جائیں جسٹیس علی اکبر قریشی نے ڈی سی لاہور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ڈی سی صاحبہ عدالتی حکم پر خارق صورت عمل ہونا چاہیے جسٹیس علی اکبر قریشی نے یہ بھی ریمارک کیے کہ تمام وسائل بروئے کر لاکر سڑکوں اور مارکٹوں سے تجاوزات کا جو خاتمہ ہے اس کو یقینی بنائے جائے اور کل صبح دس بجے عمل ترامت کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے عدالت میں ایڈوکیٹ عزد صدیق کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود مال روڈ اور زیادہ دربار کے اطراف سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا اور جو تجاوزات وہاں سے ہٹائے گئے تھے اس سے بڑھ کر اب تجاوزات دوبارہ وہاں پر لگا دیا گیا ہیں جو کہ انتظامیہ کی نااہلی ہے جبکہ ڈی سی لاہور کے حلاف تو ہی نے عدالت کی کاروی کی جائے جس پر جسیس ایلی اکبر قریشی نے ڈی سی لاہور کو حکم دے دیا ہے کہ کل صبح کل دس بجے تک تمام مارکیٹوں سے تجاوزات حتم کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائیں